اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویسنور ہے اور سیکنڈر بائیالوجی میں چپٹر نمبر ایٹ جو ہے اس کا ایک ٹاپک ہے دو ٹاپک ہیں جو رہ گئے ہیں ایک جین پول والا ٹاپک ہے یہ ایکچولی میں نے اسی نہیں پڑھایا تھا کیونکہ چپٹر نمبر ٹین جو ہے اس کے اندر جا کر یہ بہتر سمجھ آتا ہے بہت میں خیر یہاں بھی کور کروا دوں اور ایک اور ٹاپک ہے جو کہ ڈائیبیٹیس سے ریلیٹیڈ ہے ڈائیبیٹیس ایکچولی تو چپٹر نمبر ثری کے اندر میں ڈیڈیل میں بڑھا چکا ہوں یہاں پر اس لیے منشن کیا گیا ہے کیونکہ یہ جنیٹیس کا چپٹر ہے اور ڈائیبیٹیس جو ہے وہ اس کا کچھ نہ کوئی جنیٹک فیکٹر ہوتا ہے خیر فرس ٹاک باؤٹ جین پول تو جین پول بیسی کلی کہتے ہیں ٹوٹل ایگریگیٹ کو جینز کا جو ٹوٹل ایگریگیٹ ہوتا ہے جو بلکل کلیکشن ہوتا ہے تمام جینز کا اسے ہم جین پول کا نام دیتے ہیں فر اگزامپل کوئی ایک پاپولیشن ہے پاپولیشن کی ڈرم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی اسپیشی کے جو میمبر ہے وہ ایک جگہ پر رہ رہے ہیں ہیں ٹھیک ہے پچاس میمبرز ہیں تو پچاس میمبرز کے پاس جتنی بھی جینز ہیں اور اس کی جتنی بھی اللیلز ہیں ان تمام کو کلیک کر کے آپ ایک بیگ میں ڈال دیں تو یہ جین پول کی ایک دیفنیشن ہے کہ it contains it consist of all اللیلز of all جین لوکا ہے ساری کی ساری اللیلز جو کہ جین کے لوکس پر موجود ہیں سارے کی سارے میمبرز کی ایک اور طرح سے جین پول کو ڈیفائن کیا جاتے کہ آپ ساری جینز نہ لیں بلکہ کسی ایک کیریکٹر کو کنٹرول کرنے والی جینز لے لیں فار اگزامپل آپ آئی کلر کو کنٹرول کرنے والی جتنی بھی جینز ہیں کسی بھی شخص ہر شخص کے اندر جتنی بھی جینز ہیں جتنی بھی اللیلز ہیں صرف آئی کلر کو کنٹرول کرنے والی تو وہ آپ اٹھا کر ایک بیگ کے اندر ڈال دیں تو that bag is also known as جین پول تو collection of all genes یا پھر collection of genes and all alleles of one character تو تب بھی ہم اسے جین پول کا نام دیتا ہے کسی بھی deployed species کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کوئی بھی جو لوکس ہے یعنی فار اگزامپل یہ ہمارے پاس ایک فلار ہے جس کے لیے جس کے اندر فلار کے کلر کو کنٹرول کرنے والی اللیل جہاں وہ یہاں پر لگی ہوئے تو اس کے پاس اس طرح کی ایک نہیں ہوگی بلکہ اس کے پاس اس طرح کی دو ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ہر character کے لیے جو ہے وہ دو لوکس موجود ہوتے ہیں homologous chromosome موجود ہے تو ایک ہی character کی جو information ہے وہ ہمارے پاس دو chromosome پر لگی ہوتی تو کسی بھی deployed species کے اندر ہر لوکس جو ہیں وہ آپ اسے دو بار represent کرتے ہیں genome کے اندر کیوں دو بار represent کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دو genes لگی ہوئے ہوتے ہیں it can be either homozygous اور heterozygous ہو سکتا ہے دونوں جگہ پر same allele لگی ہو دونوں جگہ پر red color کروانے والی ہو یا ہو سکتا ہے ایک جگہ پر red color کروانے والی ہو اور ایک جگہ پر white color کروانے والی ہو تو دونوں طرح کی باتیں ہو سکتے ہیں ایک اور term جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی population کے اندر سارے کے سارے members کسی بھی allele کے لیے homozygous ہیں for example red color اگر ایک garden ہے جہاں پر پچاس جو ہیں وہ plants ہیں اور ان کے اندر جو پچاس کے پچاس ہیں اس میں جو color کروانے والی ہے وہ سب کے پاس red color کروانے والی ہے دونوں allele red color کروانے والی ہیں تو ہم ایسی allele کو کہتے ہیں کہ یہ allele fix ہے اس gene pool کے اندر یہ والی allele fix ہے کیونکہ سب کے پاس یہی allele موجود ہے لیکن normally ایسا نہیں ہوتا normally ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ alleles ہوتی ہیں دو alleles ہیں for example یا تین alleles ہیں تو ان کی relative proportion ہوتی ہے relative frequency ہوتی ہے جو ہمیں دیکھنے کا ملتی ہے کسی بھی gene pool کے اندر تو اس سے related ہمارے پاس یہ نیچے تھوڑی سی calculation ہے تو ہم assume کر لیتے ہیں ایک جگہ پر تو میں اسی پیش پہ بنا دیتا ہوں وائی شیٹ پہ جاؤں گا تو پھر مجھے بار بار یہاں آنا پڑے گا تو پہلے ہم اسے erase کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس site کو ہم استعمال کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک example انہوں نے دی بھی ہے جس سے آپ کو allele frequency کا جو concept ہے allele frequency کہہ دیں کہ آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں تو suppose کر لیے آپ کے پاس ایک class ہے اس class کے اندر 20 لوگ جو ہیں 20 students جو ہیں وہ موجود ہیں اچھا اب اس class کے اندر جتنے بھی students ہیں ہر student کے پاس جو ہے وہ دو دو پین ہے ٹھیک ہے تو total pen جو ہے اس کا number کتنا ہو گیا آپ کے پاس total pen کا number ہو گیا 40 20 student ہے ہر student کے پاس دو پین ہے اب pen کی جو variety ہے وہ دو ہے کچھ کے پاس sorry کچھ کے پاس نہیں pen کی جو variety دو دو color کا pen جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک black pen ہے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس اس class کے اندر بچوں کے پاس blue pen ہے تو آپ کچھ percentage جو ہے وہ black pen کی ہوگی کچھ percentage blue pen کی ہوگی کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کے پاس دونوں pen جو ہے وہ black ہے کچھ کے پاس دونوں pen جو ہے وہ blue ہوں گے اور کچھ کے پاس ایک pen black اور ایک pen blue ہوگا اور کوئی جو ہے وہ آپ کے پاس variation نہیں ہو سکتے اچھا اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کے اندر black pen کی frequency کیا ہے تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو total 40 pen ہے اس میں سے کتنے pen black ہے تو for example آپ کے پاس یہ جو 20 لوگ ہیں ان میں سے ہم مار لیتے ہیں کہ 10 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دونوں pens جو ہیں وہ black والے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کوئی چار لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس دونوں pens جو ہیں وہ blue والے اور باقی کے چھے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک pen black اور ایک pen blue ہے اب آپ black pen کی frequency کیسے نکالیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ total pen جو ہیں وہ 40 ہے ان 40 میں سے کتنے pen جو ہیں وہ black class کے اندر موجود ہے تو دیکھیں 10 لوگوں کے پاس دونوں black pen ہے تو total کتنے black pen آگئے یہاں سے 20 black pen یہاں سے آگئے چھے لوگوں کے پاس ایک black ہے اور ایک blue ہمیں صرف black والا چاہیے تو چھے لوگ کے پاس ایک black ہے تو چھے black یہاں سے آگئے تو 20 پلس 6 یہ بن گیا 26 یہاں گیا آپ کے پاس black pen کا number frequency نکالنے کے لیے آپ پرسنٹیج بھالا فارمولہ استعمال کرتا ہے یعنی number divided by total number تو number ہے آپ کے پاس 26 black pen 26 ہے اور total number of pen جو ہے وہ 40 ہے تو 26 divided by 40 یہ آپ کے پاس جو answer آئے گا یہ black pen کی frequency ہوگی blue pen کی frequency نکالنے کے لیے آپ کریں گے چار لوگ ہیں جن کے پاس دونوں pen blue ہیں تو 8 pen یہاں سے آگئے اور 6 pen یہاں سے آگئے تو 8 and 6 14 pen ہو گئے تو 14 کو آپ divide کریں گے جب total number of pen سے 40 سے تو آپ کے پاس blue pen کی frequency آ جائے گی ٹھیک ہے تو بلکل اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ ایک garden ہے جہاں پہ کوئی فلاہر ہے کوئی پلانٹ ان کی پاپلیشن ہے اب اس پلانٹ کے اندر جو فلاہر ہے ان کی دو برائیٹیز ہیں آہ فلاہر کلر جو ہے ان کا ڈیفرنٹ ہے ایک آہ الیل جو ہے وہ پنگ فلاہر کرواری ہے ٹھیک ہے اس کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے کیاپٹل اے سے یہ پنگ فلاہر کرواری ہے ٹھیک ہے یہ پنگ کلر پروڈیوز کروائے گی آہ اور یہ dominant ہے تو اسے کیاپٹل اے سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے اور دوسری آلیل جو ہے وہ جو وائٹ فلاہر کروانے والی ہے اس کو انہوں نے سمال اے سے ریپریزنٹ کیا ہوا ہے اچھے کہ یہ وائٹ ہے اچھا اب ہمارے پاس آہ ٹوٹل جو پلانٹس ہیں وہ ہے ٹوٹل نمبر آف پلانٹس ہیں ہمارے پاس وہ ہے فائیو ہنڈر پلانٹس اس گارڈن کے اندر جو پلانٹس کا نمبر ہے وہ ہے فائیو ہنڈر تو ٹوٹل جینز کتنی ہے اگر میں آپ سے جین پول کی بات کروں آہ اس اس والی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل جینز بھی آپ جمع کر سکتے ہیں اور آپ کسی ایک کریکٹر کے لیے بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس فلاہر کلر کی بات کریں تو ہر پلانٹ کے پاس دو ہمارے پاس جینز ہیں ہر پلانٹ کے پاس تو ٹوٹل فائیو ہنڈر پلانٹس ہیں اس کو آپ ملٹیپلائے کر دیں گے ٹوٹے ٹو سے تو آپ کے پاس جو جین پول بنے گا وہ بنے گا ہزار جینز کا تو آپ کے پاس فلاہر کلر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ٹوٹل جینز ہیں ٹوٹل جینز کہلیں یا ٹوٹل اللیلز کہلیں وہ آپ کے پاس کتنی ہے وہ آپ کے پاس ہزار ہیں ٹھیک ہے اچھا اب انہوں نے اس کے اندر نمبر بتایا ان میں سے بیس پلانٹس ایسے ہیں جن کے فلاہر وائٹ ہیں ٹوٹل پلانٹس کتنے تھے فائیو ہنڈرڈ ان میں سے بیس پلانٹ ایسے ہیں جن کے فلاہر وائٹ ہیں اچھا جن کے فلاہر وائٹ ہیں ان کا جینو ٹائپ مجھے پتا ہے کیسے بدہ مجھے کیونکہ یہ recessive feature ہے white ہونا recessive feature ہے اور recessive تب ہی ہوتا ہے جب دونوں alleles recessive والی ہوں تو جو white والے ہیں ان کے پاس دونوں small a small a ہے اور ایک plant کے پاس چکے ایک plant کے پاس چکے دو ہوتے ہیں تو مجھے یہاں سے کتنے مل رہے ہیں multiply by two تو یہ مجھے ملیں گے 40 ٹھیک ہے تو جو white flowers والے plant ہیں ان کے پاس سے مجھے 40 small a مل رہے ہیں اچھا اور کیا ہے بھئی because they are homozygous recessive allele genotype ان کا ہمیں already بتا ہے چھیک ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور genotype ان کا ہوئی نہیں سکتا 480 plants جو ہے نا وہ pink ہیں 480 plants جو ہیں وہ pink ہیں اب pink والے جو ہیں نا وہ دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس دونوں capital a ہو اور وہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس capital a ہو اور ایک small a ہو اچھا انہوں نے بتایا ہوا یہاں پہ کہ ان میں سے 320 ایسے ہیں جو homozygous یعنی جن کے پاس دونوں alleles جو ہیں وہ same والی ہیں pink والی ہے تو homozygous اور ان میں سے 160 ایسے ہیں جو heterozygous ٹھیک ہے اچھا اب انہوں نے پوچھا کیا ہے یہاں پہ because these are deployed organism there are a total of thousand کابی ہمیں بتا ہے کہ 500 plant ہے کہاں گیا 500 plant ہے اور ہر plant کے پاس دو جینز ہیں اس character کو control کرنے والی تو total alleles جہاں وہ thousand ہے ٹھیک ہے the dominant alleles accounts for 800 اب انہوں نے calculate کیا کہ اس پورے میں سے اب اگر آپ کو alleles کی frequency نکال لیں آپ آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس capital a کتنا ہے اور small a کتنا ہے تو سب سے پہلے آپ total number round کریں گے اب اگر آپ capital a کی بات کریں تو یہاں ہمارے پاس 320 plant ہے کہ جن کے پاس دو دو capital a تو آپ اسے اگر multiply کریں گے 320 multiply by 2 تو یہ بنے گا around 2 into 0 2 into 2 4 اور 2 into 3 6 640 capital a آپ کے پاس یہاں سے آگئے 160 plant آپ کے پاس ایسے ہیں جن کے پاس capital a small a تو آپ کے پاس capital a یہاں سے آگئے 160 تو 160 میں آپ add کریں گے تو capital a جو آپ کے پاس بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 800 تو انہوں نے یہاں پر یہی دکھایا ہے کہ 800 total thousand میں سے thousand allil میں سے 800 allil وہ ہیں جو capital a والی ہیں کیسے بگا 320 plant homozygous تھے تو ان سے 2-2 allil ملی یہ 640 ہو گیا اور 160 plant heterozygous سے ان سے ایک ایک علیل ملی تو total بن گئی 800 آپ کو بتا frequency نکالنے کے لئے آپ اسے divide کریں گے total number سے total number ہے thousand 800 divided by thousand یہ بنے گا 0.8 تو capital a کی جو frequency آگئی وہ 0.8 ہے آپ اسے percentage میں convert کرنا چاہرے تو multiply کر دیں 100 سے 0.8 کو multiply کریں 100 سے 80 پرسنٹ ہے تو اس gene پول کے اندر 80 پرسنٹ جو ہے وہ pink کلر کروانے والی ہے اب دیکھیں مجھے دوسرا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ total بنے گا 100 پرسنٹ اگر 80 پرسنٹ جو ہے وہ capital a ہے تو کتنا بچ گیا 20 پرسنٹ 20 پرسنٹ آپ کا ہوگا small a اس کو نکالا جا سکتا ہے کیسے نکالیں گے سے یہاں پہ اس کو میں بتاؤ ہوں تو دیکھیں بگی ہمارے پاس 20 پلانٹ ایسے تھے کہاں گیا 20 پلانٹ ایسے تھے جو white flower والے تھے یعنی homozygistic ٹھیک ہے تو ان کے پاس سے ہمیں کتنے small a مل رہے ہر پلانٹ کے پاس دو ہیں تو ہمیں total 40 small a یہاں سے مل رہے پھر ہمارے پاس 160 plant ایسے تھے جن کے پاس ایک capital a اور small a تا تو small a یہاں سے کتنے مل رہا ہے 160 تو ہمارے پاس total جو بن 200 یہ calculation یہاں پر percent آجائے گی تو 20 percent جو ہے small a ہے تو یہ ہوتی ہے frequency allele کی ہمارے پاس دونوں alleles کے frequency آگئے اچھا ایک اور frequency ہوتی جو genotype ka مطلب کیا ہے بھئی ہمارے پاس ایک طرح کے plant ایسے تھے جن کو ہم نے کہا homozygues جن کے پاس دونوں pink دونوں white color کروانے والی تھی تو یہ تین طرح کے آپ کے پاس genotype ہیں اب ہمیں اگر یہ پتہ لگانا ہے کہ genotype کی frequency کتنی یعنی اس طرح کی کتنا percent ہے اس طرح کا کتنا percent ہے تو again same formula number divided by total number اچھا اب کی بار ہم 1000 استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اب بات ہو رہی ہے genotype کی یعنی ایک پورے plant کی بات ہو رہی تو total number of plant 500 है तो आप के बार total number 500 होगा number इना नबर कौन सा दिया है आपको आपको بتایا گیا था कि 20 plant हमारे पास 20 है तो कहा गया number कहा गया 20 of these जो है they have white flour 20 है homozygous recessive इसको आप डिवाइड करेंगे 500 से तो आपके पास इसकी frequency आ जाईगे ठीक है यहा पर डिवाइड किया है 20 divided by 500 तो इसकी frequency 0.64 ठीक 64 परसें प्लांट ऐसे है जो homozygous dominant है 4 परसें प्लांट इसे है जो homozygous recessive है और 32 परसें प्लांट यह कैसे निकाल है इन्होंने क्योंकि यह वाला नंबर जो 32 प्लांट ऐसे है जो के heterozygous dominant है so this is how हम allele frequency निकालते है और genotype frequencies निकालते है